میرے بھائی میرے پاس ایک آج بھی نے فون کیا کہہ لگے جناب بہت سو ڈرائیور میں تو بسا چٹھی ایک تو بہت سو صاحب سے تھا جرمنی یا صاحب اس کا کالین جرمنی بھی بیشتا ہے کشمیری بہت سو ڈرائیور کہتا ہے میں جرمنی میں پتہ نہیں کون سے شہر میں راہ ہوگا کہتا ہے صاحب گئے ہیں کسی صاحب سے ملنے اور وہاں سے اس کے ساتھ اسے آرڈر لینے ہیں اب وہاں گھنٹوں لگتے ہیں ان کو کالیموں کے سیمبل دکھاتے دکھاتے اس کے بعد پھر وہ آرڈر دے گا اس کے بعد ایک آرڈر بک کرا لیں گے پھر یہاں سے کہتا ہے میں پارکیم میں گاڑی لے کر انتظار میں ہوں کئی گھنٹے ہو گئے وہاں لاتری کا ٹکٹ بک رہا تھا میں نے سوچھا ہے ہم ٹکٹا کھا کہتا ہے میں نے لاتری کا ٹکٹ خریدا کہہ لگے جناب میں نے جرمنی میں لاتری کا ٹکٹ خریدا اس کے بعد ہم جہاں واپس آگئے پانچ چھے مہنے کے بعد مجھے میسیج آ گیا کہ لاتری تمہارے نام نکل گئی ہے اور وہ انڈین ایک کروڑ روپیہ ہے کہتا ہے میں بڑا خوش ہو گیا یار ایک کروڑ روپیہ انڈیا کا مجھے ملے گا جرمنی کے لاتری کی بیس پر کہتا ہے میں بڑا خوش ہو گیا مر آدھورہ نظر پہ تبلیگس میں درامت میں نے بسا ہے وائن وائن سمبر پرسون یہ لاتری ہوں گی اسے اخلق کروڑ روپیہ یہ رات رابکی نہ رات یہ حلال ہے یہ حرام ہے میں نے کہا ایر تم کو یہ جذبہ کیسے ابر گیا تم پوچھو گے یہ تے کوشیر وانانچے دار کی ناو یہاں تو کشوری کہتا ہے جناب روپیہ انڈ پھلال راتو پتس کرو تو تو تم کیسے پوچھ رہے ہو کہانا لگا میں تبلیگ میں جھوڑا ہوں میں نے اشرہ دیا ہے دس دن تبلیگ میں دیئے اس لئے میں سوائیتا ہوں اگر یہ حلال ہوگا تو ٹھیک کہتا ہے مجھے یہاں بہت ساروں نے کہا اے ہمان کہا پھر انہوں نے پوچھ راڑ پھلال واریہ ہوں وہن ہے پھلال پھر کرتے تو اے دابان اسے ہمان ہوں پھنس اکچے حرام اسے واریہ میں بانا لیکن لاشت میں رنگر مسجد میں کسی نے مجھے بتایا کہ دیکھو بھائی تم اگر صحیح مسئلہ مجھے معلوم کرنا ہے تمہیں صحیح بھائی منتو تو یہ حض اگر یہ حرام ہے دابان حبار کر کے کہا تھا وہ سنو ساس دن بھلائی میں نے کہا یہ تبلیغ تبلیغ کی وجہ سے کہتا ہے سنو ساس بھلائی ورنہ یہاں تو بڑے بڑے سکنڈل کیے جاتے ہیں حرام دولت کمانے کے لئے تجھے تو دائے سو روپے انڈین کرنسی کے بنیاد پر تم کو ایک کروڑ روپے مل رہا تھا یہ دعوت و تبلیغ کی محنت یہی ہے